بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک بہت ہی خور صورت اور حقیقت پر مبنی یہ ایک کہانی ہے ایک دفعہ ایک آدمی نے اپنے بیٹے کو اپنے پاس بھلایا اور اسے پھٹے ہوئے دو موزے دیئے اور کہا کہ بیٹا میرے مرنے کے بعد دفنانے سے پہلے میرے پاؤں میں یہ پھٹے ہوئے موزے پہنا دینا بیٹے نے چپ چاپ وہ موزے لے لیے کچھ دنوں کے بعد اس آدمی کا انتقال ہو گیا اس آدمی کو غسل دینے کے بعد بیٹا وہ پھٹے موزے لے آیا اور کہا کہ میرے باپ کی خواہش تھی کہ مرنے کے بعد اسے یہ موزے پہنا کر قبر میں اتارا جائے لوگوں نے یہ دیکھا تو کہا یہ بات تو صحیح نہیں کیونکہ مردے کو کفن کے علاوہ کوئی اور کپڑا نہیں پہنا سکتے لیکن بیٹا نہ مانا یہ بات آگی کی طرح پھیلی اور مختلف علاقوں کے علماء اکٹھے ہو گئے اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے لیکن وہ بیٹا اپنی بات پر اڑا رہا کافی دیر کے بعد ایک اور آدمی اس بیٹے کے پاس آیا اور کہا کہ تمہارے باپ نے مجھے یہ خط دیا تھا اور کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد جب سارے پریشان ہو تب یہ خط میرے بیٹے کو دے دینا چنانچہ بیٹے نے وہ خط لے لیا اور پڑھا اس میں لکھا تھا کہ اے بیٹے دیکھ مرنے سے پہلے انسان کتنی جائداد بناتا ہے کوٹھیاں بنگلے گاڑیاں اور بھی بہت کچھ بناتا ہے لیکن وہ اپنے ساتھ پھٹے ہوئے موزے بھی نہیں لے کے جا سکتا تو پھر اس سارے کمائی کا کیا فائدہ اپنی دنیا سے زیادہ اپنی آخرت کی فکر کرنا اور مال جمع کرنے کی بجائے صرف دین کی خدمت کرنا آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین جزاک اللہ